ترمزی شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نے حدیث بیان کی تھی کہ قیامت کے دن اللہ حکم الحاکمین آدم سے کہیں گے اوخ رجبہ سکائل النار آدم جہنمیوں کو اپنی امت سے باہر نکالو اپنی اولاد کے جہنمی لوگوں کو باہر نکالو آدم پوچھیں گے یا اللہ کتنے اللہ فرمائیں گے فی الف تسعومیت و تسعیت و تسعینا ایک ہزار میں نو سو نینانوے جہنم کے لئے نکالنا صحابہ کی چیت میں نکالنا وفینا واحدن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہم میں ایک بندہ ہوگا فرمایا نہیں میرے صحابہ اتنی تعداد جہنم میں گرنے والی یاجوج اور ماجوج کی ہے مجھے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ جنت کا چوتھا حصہ میری امت کے لئے خاص کریں تو صحابہ کہتے ہیں کبرنا میں یہ باتیں اس لئے کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ان باتوں کو سوچا نہیں نا ان پہ عمل نہیں کیا ان کو دل و جان میں جگہ نہیں دی اور ان کو سوچ سمجھ کے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری اور اپنی منمانیاں کرتے رہے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے غافل انسان کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ کہتے ہیں وہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اپنا رب بناتا ہے جو دل کرتے ہیں جیسے دل کرتے ہیں جب دل کرتے ہیں کرتا ہی چلا جاتا ہے تیرے رب نے روکا تُو نے کبھی نہ سوچا تیرے پیغمبر نے روکا تُو نے کبھی نہ سوچا تیرا اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں تُو نے کبھی نہ سوچا یہ خواہشات انسانی کل قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت اور قیامت کے دن نعوذ باللہ و بالے جان بن جائیں گی لیکن اس وقت کا پچتاوہ کسی کام نہیں آئے گا ان باتوں کی طرف توجہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کی امت کا چوتھائی حصہ جنت میں جائے گا صحابہ کہتے ہیں کبھر نہ ہم نے اللہ کی تکبیر کی اللہ کی حمد و سنا کی نبی کائنات کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اپنے امتیوں کو بتا دو کہ جنت کا آدھا حصہ میں نے امت محمدیہ کے لیے خاص کر دیئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے اتنی بڑی جنت ہے زمین و آسمان سارے کے سارے ملا دو ختم ہو جائیں گے یہ دنیاوی آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی قسم اللہ نے ابتدائے صورت میں اٹھائی و سماعی و تارے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی قسم اٹھاتا ہے اس کی عظمت بڑی ہوتی ہے جو دنیا جان کی تیز ترین سواریاں لے لو اس سواری کو اس جانب دڑا کے کوئی بندہ اس آسمان کے کنارے سے مجھے نکل کے دکھائے آپ خود بتائیں نکل سکتا ہے زندگیاں ختم ہو جائیں گی تیارے سیارے ٹوٹ جائیں گے لیکن آسمان کی وسط ختم نہیں ہو سکتی سننے دارمی کی روایت کے مطابق ایک آسمان کی مٹائی لینٹر پانچ سو سال کی مسافت ہر آسمان کے دمیان پانچ سو سال کا فاصل ہے پینتی سو سال آسمان پینتی سو سال زمینے یہ تو تیز ترین سواری دوڑے پھر بھی ختم نہیں ہوتی جنت کی وسط تو اس سے بھی بڑی یا اللہ آبی جنت میری امت کے لیے خاص ہے اللہ کو اس امت پہ اتنا رحم آیا نبی کائنات کی وجہ سے کہ میرے نبی نے اپنی دعاوں میں رو رو کے اپنی اس امت کو یاد کیا فرمایا ہر نبی کی ایک دعوت مستجابہ ہوتی ہے ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ہر حال میں قبول ہونی ہوتی ہے ہر نبی نے دنیا میں آکے وہ دعا کر لی اللہ نے قبول کر دی جب نبی اپنی امت سے مایوس ہو جایا کرتے تھے دعا کر دیتے تھے یا اللہ اس امت کو ہلاک کر دے اس امت کو تباہ و برباد کر دے وہ دعا قبول ہو جاتی اللہ امت کو برباد کر دے اس کے بدلے میں نئی امت آتی نیا نبی آتا لیکن آپ نے فرمایا میں نے وہ دعا اللہ سے کی نہیں ہے میں نے وہ قیامت کے دن اپنے امتیوں کے لئے چھپا کر لی ہوئی میں وہ دعا قیامت کے دن کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک سو بیس صفحے ہوں گی اتنی بڑی جنت ہے کہ سارے کے سارے جنتیوں کی صفحے کتنی ہوں گی ایک سو بیس صفحے ہوں گی ان میں سے اسی صفحے اللہ میری امت کو عطا کریں ہم کیوں نہیں اس شعب میں آگے بڑھتے ہیں اور کیوں لوگ غفلت کی چادر اوڑ گے نعوذ بلہ اپنا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں تو میں بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا تیرے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے میرے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کی تعداد ہی لاکھوں سے زیادہ تھی وہ ایک لاکھ سے زیادہ تعداد میں تھے آپ کی یہ حدیث سن کے صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرق نہیں کیا کسی نے کہا یہ وہ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اسلام میں فوت ہوئے اللہ کے نبی کا دیدار بھی ہوا کبھی اللہ کے ساتھ شرق نہیں کیا کسی کہنے والے نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے انہوں نے کبھی اپنی نماز کو نبی کائنات سے پیچھے رہنے نہیں دیا کوئی کیا کہہ رہا تھا کوئی کیا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی تشریف لائے السابقون الاولون من المحاجرین والانصار والذین اتباؤہم بے احسانن رضی اللہ عنہم ورزوانہم اللہ نے صحابہ کو شان دے دی اللہ نے ان کو مقام دے دیا لیکن تو بھی تو اسی نبی کا امتی ہے تو بھی تو اسی نبی کا ماننے والا ہے تو بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے تو بھی اسی رب کا ماننے والا ہے اللہ تجھے بھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتے والذین اتباؤہم کہہ کے اللہ نے مجھے بھی خوشی دے دی اللہ نے آپ کو بھی خوشی دے دی بعد میں آنے والے بھی جب نیک عمال کریں گے میں ان کو بھی نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ کھڑا کر وہ پیچھے نہیں رہنگے